میرے باز دوستوں نے مجھے آج ڈاکٹر تو بڑھیا کی کہا کہ یہ پریس کونفرنس پہ جی جس میں محترم ڈاکٹر صاحب باریوان کے سلسلے میں یہ بتا رہے ہیں کہ تبلیلی جماعت ان کی ماں ہے دارن علوم دیوبند ان کا باپ ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تبلیلی جماعت کو دارن علوم دیوبند کو اور جمعیت علماء کو بند کیا جا یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند سے طالبان کا رشتہ کیا ہے آیا جمعیت علماء ہند ان کا چچا ہے تایا ہے مامو ہے خالو ہے کون ہے یہ نہیں بتایا لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ طالبان کو تبلیلی جماعت سے جوڑا گیا تبلیلی جماعت کو ایک ایسی جماعت ہے جو ایسی دھارمی کی جماعت ہے کہ وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو جو بات بتاتے ہیں وہ زمین کے نیچے کی ہوتی ہے کہ موت کے بعد تجھے کس چیز کا جواب دینا ہوگا اور تو اپنے قبر کے اندر کس طرح چین اور سکون سے رہ سکے گا اور یا آسمان کے اوپر کی بات بتاتے ہیں کہ موت کے بعد تو کس طرح جنت میں پہنچ سکتا ہے اور کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہے باقی اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی پتا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے جھگڑے میں ڈالتے ہیں قاربان سے ان کا رشتہ اور سنبند کیسے جوڑ دیا ڈاکٹر صاحب نے مجھے حیرت ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو یہ کہتے ہیں کہ بند کر دیا جائے میں یہ یقین کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے ڈاکٹر صاحب بالکل ناواقف ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند تو سن اٹھالہ سو چھیاست میں جب بنا آئے جب اٹھالہ سو ستاون کا جہاد جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے اس میں ناکامی ہو گئی اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے مجاہد تھے اور جنگ کر رہے تھے غلامی کے خلاف ان کو چن چن کر دلی کے اندر پھانسی دے دی گئی تین تیس ہزار علماء کو دلی کے اندر قتل کیا گیا اور اللہ خلے سے لے کر تھی جام مسجد تک جو درف تھے ان پر ان کو لٹھا دیا گیا اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے ثبوتوں نے لوہا لیا ہے انگریزی حکومت کا داکٹر صاحب نہیں جانتے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہی سے پڑھ کر کے نکلے تھے جن کو مسٹر مسٹرن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راک کر دیا جائے تو اس کی راک سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئی تھی وہ آدمی ایسا ہے کہ جو مارٹا کی جیل تک پہنچ گیا اور انگریز نے گریفتار کر کے ان کو سات سمندر پار وہاں بھیج دیا مارٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند گئے اور وہ نے چار سال رہے وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے مارٹا کی جیل میں مولانا اوزہر گل گئے وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے حکیم نصرت حسین غالیپور کے تھے وہ گئے وہ دارالعلوم دیوبند کے طالبین ہوں تھے اور ایسے طالبین تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کے قبر ہے مارٹا کے اندر ان سے انگریز نے کہا جب بھی ماری رنگی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے آپ جائے اپنے وطن میں انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے اپنے وطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معاف ہی مان کر گئے ہاں سے جاؤں چنانچہ مر گئے اور وہیں دفنہ ہو گئے مولانا احمد انی دارالعلوم دیوبند کے فاضر ہیں مارٹا کی جہل میں رہے مولانا وحید احمد دیوبند کے فاضر ہیں مارٹا کی جہل کے اندر رہے یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے دارالعلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آدادی کیلئی یہ اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو چھوڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے اور آپ کے پوروجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے زبان کی لپا لپی تو بہت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے تاریخ کے اور آپ کو ورکوں کو پرٹنا تو چاہیے آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا نو نو دس دس سال جیلوں کے اندر رہے مولانا مدنی سہارنکور کی جیل میں رہے مہرٹا کی جیل میں رہے براد آباد کی جیل میں رہے پریڑی کی جیل میں رہے نینی جیلی لاحباد میں رہے سابرمتی جیل میں رہے مولانا حبد الرحمن جیلوں میں رہے یہ سب کون تھے کہ وہی تھے جن کو داراللوم دیوبند نے پیدا کیا تھا آپ کوئی مثال پیش کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں مگر یہ بات حفیقت کے خلاف ہے جمعیت علمائے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان ترشتہ جمعیت علمائے سے کیا ہے مولانا مدنی جمعیت علماء کے صدر کے تقریباً دس ثانی انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے صدر ہے آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر دو قومی نظریہ کو نہیں مانتی غلط ہے اس ملک کے سب بسنے والے ایک ایک قوم ہیں جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کردی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کے کوئی تفریق نہیں ہوتی ہم آج بھی کام کر رہے ہیں ہم نے کیرڑا کے اندر کام کیا ایک مکان چار لاکھ روپیہ کا بنائے ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا ڈاکٹر صاحب محترم آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندووں کے لئے کام کیا ہے تو کئے مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لئے کام کیا ہے آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں ہم آج بھی کام کر رہے ہیں آپ کا یہ بیان بمبئی کے لئے ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں کوکن کے ایراکے کے اندر آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندووں کے لیے کیا ہے ہمارے یہاں کوئی جفریت نہیں ہم نے تینکیس مکان ہے جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے پندرہ مکان خیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں اس کے اندر ایک دو مکان مرمت کے بھی ہیں باقی ہم پورے مکان بنا کر کے دے رہے ہیں ایک مکان کے اوپر خرص ساڑھے تین سے دے کر کے چال لاکھ روپے تک ہے ہمارے ندر سب ایک قوم ہیں دو قومیں نہیں ہیں یہ آپ کا نظریہ ہے ہمارا نظریہ تو ایک ہی ہے یہ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح وعدے کو بند کیا جائیں تو آپ یہ بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیے اور آپ میڈیا کے اندر بڑھئے کہ آپ نے کتنے کام کی ہیں جس کے اندر پریشان حالہ اور پھر ہندووں کے آپ نے مدد کی ہے تو مسلمانوں کی بھی مدد کیا آپ بتائیں پھر اس کے بعد کہیں کہ جب یہ طرح کے دروازے کو مجھے کر دیا گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے سمجھنی چاہیے سب کوئی ایک ہی راٹری سے نہیں ہاں کا جا سکتا آپ جو بات کہیں آپ مدار آدمی ہیں اس کے بعد آپ یہ بات کہیں جن چینوں کو جن اداروں کو آپ بند کرنا چاہیے ہیں یہ ادارے تو ہندوستان کی جان ہیں اور صحیح رخ کو پیش کر رہے ہیں میں نہیں مانتا کہ کسی مدھب کا ماننے والا اس نفرت کی سیاست کو قبول کرے گا جو کر رہا ہے وہ کسی مدھب سے تعلق نہیں رکھتا غلط بات کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر بات کرنی چاہیے غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالنی چاہیے میرے دن میں آپ کے قدر ہے آپ محترم آدمی ہیں مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ جیسے آدمی شہرت یافتہ آدمی ایسی بات کرے میں اس بات کو غلط سمجھ جاؤ میں نے آپ کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سنا تھا ایک صاحب نے ہم جلس کلایا جب مہنب بھاگوات جی نے آسام کے اندر یہ کہا کہ ملک کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے ہندو اور مسلمان سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان کے لگوں کے اندر جو خون دور رہا آئے وہ ایک ہی خون ہے کوئی تفریق نہیں ہے اس کے اوپر آپ مہنب بھاگوات جی کے اوپر کتنا نالاز ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آر ایسیس کے سنچالک کی یہ بات بڑی بہترین بات تھی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو زندہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے اور اپنے اس ملک کے اندر امن و امان کی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے آپ نے ان کے ذات کے اوپر بھی کی جو اچھا لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے اور جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہ رخ غلط ہے